السلام علیکم ساتھیو آج کل گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے ترتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے اور مزید بھی بڑھ سکتا ہے ساتھیو میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کچھ باتیں شیئر کروں گا ساتھیو اس گرمی کی شدت میں اپنے اپنے گھر والوں کو کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اگر آپ مدرجہ دے نکات پر عمل کریں گے تو آپ اللہ کے حکم سے اس کی شدت سے محفوظ رہیں گے نمبر ایک دھوپ میں نکلنے سے پہلے کچھی پیاس کو گھس کر ناخنوں پر لگا لیجئے نمبر دو کھانے کھانے کے بعد گڑھ کھانے سے لو نہیں لگتی نمبر تین کھانے میں گرم مثالوں کا استعمال کم کیجئے اور تھنڈی تاثیر والے مثالیں مثلا دارجینی دہی آلو بخارہ ڈیمارٹر حلدی خوشک دھنیاں وغیرہ استعمال کیجئے نمبر چار گرمیوں میں چاول کھانا مفید ہے کہ چاول کی تاثیر تھنڈی ہے نمبر پانچ چاول کے ساتھ سبزی کھائیے دہی کھچڑی گرمی کی بہترین خضا ہے نمبر چھے جتنا ہو سکے اپنی بھویں پانی سے تر رکھئے نمبر سات سفید یا ہلکے رنگ کا کارٹن کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیے نمبر آٹھ ہر وقت چھوٹا سا تولیہ ساتھ رکھئے تاکہ گرمی محسوس ہونے پر تھنڈے پانی میں گھیلا کر کے سر پر رکھا جا سکے نمبر نو دھوپ میں نکلتے وقت سنگلاسس کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے نمبر دس گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پیاس کا ٹکڑا ہاتھ یا جیب میں رکھئے بچوں کے گلے میں ڈال دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل لو سے حفاظت ہوگی نمبر گیارہ خود پر براہ راست دھوپ نہ پڑے اس کا خیال رکھئے اور خصوصا دن کے گرم تین اوقات مثلا گیارہ بجے تا تین بجے کے دوران سائے میں وقت گزارئے نماز کے لئے دھوپ میں نکلنے والے اسلامی بھائی سر اور گردن ڈھام کر اور ہو سکے تو چھتری کے ساتھ نکلیں نمبر بارہ لوٹ چیٹنگ کے دوران سر پر گیلہ توڑیا رکھئے نمبر تیرہ پیاس لگے یا نہ لگے روزانہ کم از کم بارہ بلکہ ہو سکے تو چودہ گلاس پانی پیچئے اور اس بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیجئے ہائی بلڈ پریشر کمریز ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بولئے گا